ان صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ چھوٹی سی فیکٹری اپنے گھر میں ایک برلہ کی جگہ پہ لگا لیں اور بھول جائیں مہنگائی کو مہانا دو تین چار پانچ لاکھ رپے کمانا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے کم پیسوں میں زیادہ منافع دینے والی فیکٹری پہلے دو مہینوں میں آپ کا پورا خرچہ پورا ہو سکتا ہے آپ اگر دل لگا کے کام کرتے ہیں روزانہ آٹھ گھنٹے ٹائم دیتے ہیں تو آپ کی فیکٹری کے سارے خرچے دو مہینوں میں آپ کے یوں ریکاور ہو جائیں گے تو اس کے بعد چار چار لاکھ رپے مہینے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں یہی بات پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ کاروبار زندگی بدلنے والا کاروبار ہے وہ لوگ جو آٹھ گھنٹے کی یا بارہ گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں وہ اگر ایک چھوٹا سیٹپ لگا لیتے ہیں اپنے گھر کے اندر یا کوئی شاپ رینگ پر لے لیں تو جس طرح ہم اپنا جوب کرتے ہیں نا کیا ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں دیر تک بیٹھتے ہیں اس کاروبار میں زندگی پر آسان ہی کرنا اچھا ٹھیک ہے شروع میں آپ نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ نے ایک دفعہ کلائنٹ بنا لیے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے کہ مارکٹنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے اس کے مطابق آپ نے محنت کر لی پھر آپ سمجھنے آپ کو بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے تو دینا پڑیں گے لیکن کس طریقے سے آفس مرائیں اس میں بیٹھیں کال دائیں گی کال دیسیب کر رہے ہیں اور سمان پانی دیلیور کر رہا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کی ہوتا ہے کہ کسٹمبر مختلف قسم کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو آپ کے کاؤنٹر پر آئے گا پانی کی بوتل لے کے اس کو بھر دیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ دیلیور کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کے وینڈر ہوتے ہیں جو اپنی بوت لے لے کر آتے ہیں اور آپ کے پاس آکے بھرواتے ہیں اور لے جاتے ہیں یہ سارا آئیڈیا آپ دیں گے فیکٹری کیسے لگانی اس کو کیسے چلانا ہے مکمل آپ سمجھائیں گے بلکل ہم سمجھائیں گے ٹھیک ہے ایک بات اور سن لیں ان کے پاس جو پروڈکٹ ہیں پندرہ روپے بیس روپے اس کا خرچہ ہے جبکہ اس کی سیل ویلیو کی بات کریں تو وہ پندرہ روپے والی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی سو سو روپے میں سیل ہو رہی ہے اسی روپے میں سیل ہو رہی ہے ستر ستر میں ایک چیز پہ بیس تیسر روپے خرچہ ہے اور ڈیڑھ سو روپے سیل ہے منافع ہی منافع اگر سو روپے کی بھی بوتل آپ کو پروفیٹ ہو رہا ہے بوتل کے اوپر تو تین سو بوتلوں پہ آپ کو مہینے کے تین لاکھوں پروفیٹ ہو جاتا ہے بڑے آرام سے تین سو بوتل پورے مہینے میں روزانہ ہے کہ تین سو بوتل ہے سیل ہو جاتی ہے سیٹی بڑی ہونی چاہیے سوسائیٹی ہیں جو ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے نا کہ اچھے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سوسائیٹی میں ایک دن ڈیلیوی کر دیا آپ نے دو دن کی پانی بچ پچا دیا تین سو بوتل لیتے ہیں پھر آپ نے دوسری دن دوسر سوسائیٹی پکڑ لی ایک بات اور ہے ایک بات یہ ہے کہ اگر کو بندہ دے ہاس ہے وہاں پہ یہ سین نہیں ہے انیس لیٹر والے گیلن کا تو وہاں پہ ایک سین یہ چل سکتا ہے وہاں پہ 1.5 لیٹر اور 0.5 لیٹر کی پیکنگ بن سکتی ہے نہیں وہاں پہ دیکھیں انیس لیٹر بھی بکھتی ہیں بوتلیں اچھے زیادہ تر وہی بکھتی ہیں یہ جو چھوٹی بوتلیں ہوتی نہیں زیادہ تر بکھتی ہیں ہاؤسپیٹل کے میڈک سٹور کے اوپر ریل بے سٹیشنز کے اوپر یا شاپس کے اوپر یا مارڈ کے اندر یہ جو بڑی بوتلیں ہوتی ہیں یہ تو گاؤں دیا سب جگہ چل رہی ہیں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں یہ انیس لیٹر بھی چل رہی ہیں ایک دس لیٹر کا کہن آتا ہے وہ بھی چل رہی ہیں اب دیکھیں نا یہ جو بزنس ہے اس کو کرنے کے لیے ہر خواتین چاہے گی میری بہن ہے کئی لوگ ہیں سٹوڈنٹ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سکون سے بیٹھ کے مہنگائی کے اس دور میں روٹی ایزی لی کھائیں گر بیٹھے پلکل ایزی لیٹھے تو ان کے لیے یہ کیسا بزنس ہے نقصان تو نہیں ہے اس میں نقصان ہونے کا کوئی کونسپٹی نہیں ہے ایون دو یہ کہ آپ خود نقصان کرنا چاہے کہ آپ تاہیم نہیں دے رہے تو پھر تو ازار سی باتیں گے شروع شروع میں لوگ جوش کے ساتھ بزنس کر لیتے ہیں لیکن ہم ان کو لے کے چلتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ہم باقید ہے کیمرا انسٹال کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کس طرح سے کام ہو رہا ہے ہم نے پوری سیکیورٹی رکھتے ہیں ہم نے ایک کمیٹمنٹ کی ہے نا کہ ہم آپ کو رن کر کے دیں گے تو اس لیے بلکب ساتھ ساتھ رہتے ہیں اچھا ہمیں وزٹ کروائیں فیکٹری کا یہ جو فیکٹری لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو سیٹ اپ انسٹال ہوا ہوا ہے ہمیں اس کا شورٹ شورٹ بتا دیں کہ یہ والا پارٹ ہے اس کا اتنا خرچہ ہے چھوٹی فیکٹری اتنے میں لگے گی اور بڑی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کا اتنا خرچہ ہے کہ بتائیے گا ذرا اچھا یہاں سے شروع ہو جائیں اور بتانا شروع کر دیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس پہ آتا ہے ہمارا رو وارٹر جو کہ پانی سے جو کہ بورنگ کا پانی ہوتا ہے یا لائن کا پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم اس میں بھرتے ہیں اپنے موٹر کے ذریعے ٹھیک ہے اس میں یہ وارٹر ہے ٹھیک ہے یہ بھر جائے ٹھیک ہے پھر ایک پم کے ذریعے یہ پریشر سے ان ویسلز کی طرف گزرتا ہے یہ ویسلز جو ہیں اس میں سینڈ ہے اس میں کاربن ہے ٹھیک ہے جو کہ اس میں سے جو اسمیل وغیرہ یا اس میں جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ریموف کر دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت ریموف کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس سے پھر یہ آگے جاتا ہے ایک یہ پریشر پمپ لگاوائے تھے یہ لگاوائے پریشر پمپ جو کہ پریشر کے ذریعے پانی کو پھیکتا ہے اس چھنی کے اندر اس کو میمبرین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے پانی کی تمام نمکیات ریموف ہو جاتی ہیں ایون بیکٹیریہ وغیرہ وہ بھی ریموف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پانی جو ہے نا اس کے اندر منرل ختم ہو چکے ٹھیک ہے اب پییں گے تو انسان کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ٹھیک ہے دوس کرتے ہیں اس کی جو تیڈیس لیول ہے اس کو ڈرنگ کبل بناتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کو نا نخصان نہ کرے وہ فائدہ کرے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد اب آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد Informationen یہ پانی پانی جب بن جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ اس ٹینک میں جو کہ پروڈکٹ ووٹر کا ٹینک کلاتا ہے اس میں جو آگے سٹور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آزونیٹر بھی لگایا ہے ہم نے تاکہ پانی کی لائف بڑھ جائے اگر چھوٹی بوتل ہے یہ آپ دکھائیں تو یہ دکھا لیں سامنے بلکل کیونکہ اگر پانی کی چھوٹی بوتل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کی لائف بڑھانے کے لیے بیکٹریے دوبارہ پیدا نہ ہو تو یہ لگانا پڑتا ہے وہ تکریبن دو دو سال بھی پڑی رہتی ہے بلکل یہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ پانی دوبارہ یہاں پر آیا تو یہ اس کے آگے پمپ لگاوا ہے جو کہ فلنگ پمپ کلاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ فلنگ ٹیبل بٹل آن کرتے ہیں تو یہ فلنگ پمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو پانی کو پریشر سے پھیکتا ہے پانی دوبارہ ہوتا ہے اس کے ذرینے جو پیدا لگا د اور جھن میں یوی لائٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یوی لائٹ ہے یہ یوی لائٹ لٹرہ رہا ہے ثی Cats اور یہ بھی یہ في کیلوکز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یوین لائٹ چیک کریں بیکٹریہ بیکٹریہ کو remove کرتی ہے اچھےkeep اللہ اس کے اندر سے پانی گزارت Important اللہ جو بیکٹریہ کو remove کرتا ہے اچھے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ ارو پلانٹ میں تھوڑی اپگریشن ہے یہ کچھ چیزیں جواب بتا رہے ہیں کافی چیزیں میں سے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اپگریش کرتے رہتے ہیں جیسی کوئی مارکر میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہ فلنگ ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے پانی بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی بوتل کا فلنگ ٹیبل چیک کریں جی فلنگ سٹیشن ہے چھوٹی بوتل کے لیے بوٹل بڑی اچھی بنایا ہے بڑی اچھی بنایا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ پروفیشنل لیول کا کام ہے بالکل یہ انیس ٹیٹر پہ کام ہے اتنا کام ہے انیس ٹیٹر کا کے چھوٹی بھی جائے نہیں رہی ہے جائے نہیں رہے بالکل صحیح کیونکہ یہ ان کو ہی پورا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی وہ پیکنگ کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم لوگ مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں کہ کوکا کولا کی بوٹل پی نہیں ہو رہا کوکا کولا کی بوٹل کے اندر کو بندہ لوکل بوٹل ڈال دے تو ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو یہی پییں گے اگر لوکل بوٹل کے اندر کوکا کولا ڈال دیں ہم وہ نہیں پییں گے لیکن ہوتا ہی ہے کہ بوٹل کی کولٹ اچھی ہونے چاہیے جتنی اچھی پیکنگ ہوگی ہم سب سے پہلے آپ کو آنکھیں چکتی ہیں لیکن پھر جا کے آپ اس کو خریدتے ہیں اب دیکھیں یہ سارا جو مال یہاں پہ ریڈی پڑا ہے چیک کریں پروفیشنل لیول کی پیکنگ ہے ویسے بھی بوٹل نہیں ہے اب ان کی لائف جو ہے وہ نہیں ہے تو ابھی اتنا فیل نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی پیکنگ اچھی ہے نہیں یہ ماشرل ہے یہ اگر آپ اس کو طریقے سے رکھیں تو یہ بوٹلیں اچھی کولٹی کی جو ہوتی ہیں کافی عرصہ نکال دیتی ہیں اچھا چھوٹی فیکٹری اور بڑی فیکٹری دونوں کا خرچہ بتا دیں اور آپ کہاں کہاں پہ انسٹال کرتے ہیں یہ بتا دیں دیکھیں ہم پورے پاکستان میں انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آغوائستان میں بھی ہمارے پلانٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹی چھوٹا پلانٹ جو ہے جو کہ اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کہ اسی سے سو بوتل روزانگی بنا دے گا ٹھیک ہے بڑی انیس لیٹر والی انیس لیٹر والی ٹھیک ہے وہ آپ کو تقریب میں پڑتا ہے چار لاکھ چار لاکھ پچیس ہزار روپے کا چار لاکھ چار لاکھ پچیس ہزار کے یہ پلانٹ جو ہے اس میں مختلف قسم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چھ لاکھ چھ لاکھ پچھتر ہزار سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جاتا ہے تقریباً آٹھ لاکھ تک ٹھیک ہو گیا یہ آٹھ لاکھ تک ہے پانچ ہزار گیلن کا جو ہے اگر اس سے اوپر جاتے تو پر اسی الگ کوسٹنگ ہوگا پانچ ہزار گیلن اس کی کی پیسٹی ہے ونڈے کی جی 24 گھنٹے کی کیونکہ ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ ڈومیسٹک سے لے کے انڈسٹریل تک کے پلانٹ ہے آپ پہ جو کراچی میں لوکیشن ہے وہ بتا دیں اچھا کراچی میں جو ہماری لوکیشن ہے گلچن اقبال بلوک ٹین میں ٹھیک ہے یہ الفیزہ گلاس ٹاور کے اندر اور جو لاہور میں ہماری لوکیشن ہے وہ ہے ائرپورڈ روڈ کے اوپر کے پی سوسائٹی کے اندر ٹھیک ہے اور جو پشاور میں ہیں وہ سرد اندسٹری کے پر حمالی اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کا نمبر سکرین پر موجود ہے کراچی لاہور اسلام آباد تین جگہ پہ انہوں نے آپ کو اپنی لوکیشن بتا دیا ہے ان سے رابطہ کریں ایک دفعہ اس بزنس کو تھوڑا سمجھے میرے نزدیک اچھا بزنس ہے فری کا پانی نکال کے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اس میں کچھ منرل ایڈ کر دی ہے اس کی تھوڑی سی فیلٹریشن کر دی پیکنگ اچھی کر دی تھوڑی سی محنت بھی آپ پی ایڈوٹائزنگ اچھی ہو تو کام چل جائے گا انشاءاللہ ایک لڑکہ رکھ لیا آپ نے ساتھ سارتی بات ہو جو ایک کام کرے اس کو بھی روزگار لگ جائے گا اس کی نصیب سے بھی آپ کمائیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں فیکٹری لگا کے گھر کے افراد جو ہیں وہ سارے ورکنگ میں آجیں تو ان کے لیے اچھا پوائنٹ ہے یہ اول خان صاحب ہے جی اسلام آباد میں جی فیفٹین میں انہوں نے آرو پلانٹ لگایا ہے اور اپنی کمپنی کا جو وارٹر کمپنی ہے اس کا نام رکھا جی اول اسلام آباد پیور وارٹر کے نام سے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس جا رہا ہے ان کا تو انہوں نے جس کمپنی سے میکو کمپنی ہے جو آرو پلانٹ انسٹال کرتی ہے ان سے انہوں نے پلانٹ انسٹال کروایا ان سے بزنس موڈیل پوچھتے ہیں کہ یہ جو کمپنی پلانٹ انسٹال کر رہی ہے کیسے پلانٹ ان کے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں شکر خیر خیرت اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وارٹر کا بزنس آپ کر رہے ہیں کیسا بزنس آب لوگوں کو کرنا چاہیے اچھا بزنس آر بندے کو کرنا چاہیے اچھا لوگوں کو کیا کہیں گے لگوال ہے ان سے پلانٹ کر لگونا چاہیے بلکل لگانا چاہیے ان کے پرائز بھی اچھی ہے اور سرویسز بھی بہت اچھی ہیں کرنا چاہیے لوگا آپ نے جی فیفٹین کے ایریا میں یہ آرو پلانٹ انسٹال کیا ہے تو اس ایریا میں اس وارٹر کو کس طرح انٹرڈیوز کروا رہے ہیں کیا سکیم آپ کے پورے اسلامباد کو کور کریں گے جی پندرہ جی سولہ ایف پندرہ اور ایف سولہ کو ہم نے فری ہوم ڈیلیوری بھی دیئے یہ بھی ہمارے پیکج میں ہے چلیں جی اگر آپ ان سے وارٹر بھی مگوانا چاہتے ہیں تو ان کا وارٹر فیلٹرشن پلانٹ تو آپ نے دے کے لیے ہے ہائیجینک وارٹر ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ چلیں آپ ان سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں چلیں جی امیر حمد کو اشازت دیں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ